نمسکر دوستو جائکہ اس ویسل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ میں تو میں لے کے آئیں ہوں بیہار کے نسطوبہات کی ریسپی جو بہت ہی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے تب تک میرے چینل کو لائک سسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا تو یہاں پہ میں چوپر گرینڈر کا استعمال کریں جس میں میں دو میڈیم سائج کے پیاج کو کاٹ کے اس طرح سے ڈالی ہوں اور یہاں پہ لسون چھے سے ساتھ کلی ایک ہری میرچ اور یہاں پہ بڑی ٹکڑیا ادرک کا ڈالی ہوں اس میں اور دھنیا پتی ڈال کے اسے ہم اچھے سے چوپ کر لیں گے تو بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتی ہے سٹو بھات کی ریسپی جسے آپ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جب بھی آپ کی سبجی اور دال کھانے کا من نہ کرے تو سٹو اور بھات بھی کھا سکتے ہو یا سٹو کے ساتھ آپ روٹی کا بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ میں ایک بول لی ہوں جس میں میں ایک ٹوڑی ستتو کا استعمال کر رہی ہوں اور سبھی پیاج کو اس طرح سے چاپ کیے کر کے جو میں رکھی تھی اسے میں ڈال لے رہی ہوں اور آدھا چمچ یہاں پہ میں مگریلہ کا استعمال کی ہوں آدھا چمچ اجوائن نمک سوادہ نسار یہاں پہ میں آم کے اچار لی ہوں آپ کوئی بھی میرچ کا اچار کے بھی استعمال یہاں پہ آپ کر سکتے مرچ کے اچار کے مسالے کا بھی استعمال کر سکتے ہو یہاں پہ میں ایک نیمو کا جوس کا استعمال کی ہوں جو بہت ہی اچھا کھٹا ٹیسٹ ہے اس میں دونوں آم کے اچار کا اور نیمو کے رس کا آتا ہے تو اس طرح سے ایک کٹوڑی یہاں پہ میں سرسو تیل کا استعمال کر رہی ہوں تو اچھے سے سبھی کو یہاں پہ میں مکس کر لوں گی تو بہت ہی فٹا فٹ بن کے یہ ریسپی جو ہے تیار ہو جاتی ہے ستو بھات کی ریسپی تو اس طرح سے اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے تو اس کی گوٹلیاں جو ہم اسے نکال لیں گے اور ہم اب اسے ایک بول میں نکال کر اس طرح سے رکھ لیں گے تو جب دو سے تین دین ستو کے بیٹر کو آپ آرام سے بینہ فریج کے بھی رہ سکتے ہیں اور خاص کر جو بیسل لوگ ہوتے ہیں انہیں چاول یا دال بنانے کا من نہیں ہوتا تو اس طرح سے ستو کو بنا کے اس کے بیٹر کو آپ روٹی کے ساتھ بھی یا چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو ایک کٹوڑیاں میں بھات لیں ہوں جو ہم نورمل بھات ڈیلی بناتے ہیں ہم اسی کا استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں اچھے سے ساتھ چمچ یہاں پہ میں ستو کا استعمال اس میں کروں گے اور اچھے سے سبھی کو ڈال کے میں مکس کر لوں گے ستو اور بھات کو اور بہت ہی چٹ پٹا ہوتا ہے جب بھی کھانے کا آپ کا من کرے جیسے سبجی اور دال کھانے کا ایسا من نہ ہو چاہے بچوں کو بھی یہ بہت پسند آتا ہے تو آپ اسے اسے کھلا سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو اسے میں ایک پلیٹ میں نکال دی ہوں تب تک کے لیے آپ میں نئی ریسپی کے ساتھ میں پھر میں سے آتی ہوں thank you bye bye